بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکی صدر جو بائیڈن اپنے چار روزہ میڈل ایسٹ کے دورے پر وہ کچھ حاصل نہ کر سکے جو کہ روسی صدر ویلیڈمیڈ پوٹن نے صرف دو دن کے اپنے دورے میڈل ایسٹ کے موقع پر حاصل کر لیا ہے لہٰذا میری ذاتی رائے میں روسی صدر ویلیڈمیڈ پوٹن کا دورہ خلیجی مالک ایس کمپیر ٹو جو بائیڈن س ویلیڈ آف میڈل ایسٹ زیادہ کامیاب ثابت ہوا ہے ایک تو ایران نے نا صرف روس کی مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوکرین جنگ کی ذمہ داری روس کی بجائے نیٹو پر آئیت کر دی ہے ایران کے سپریم لیڈر آئیت اللہ خمینی کا کہنا تھا کہ اگر روس یوکرین پر حملہ نہ کرتا تو نیٹو نے یوکرین میں آ کر روس کے خلاف جنگ شروع کر دینی تھی لہٰذا روس کا یوکرین پر حملہ کرنا بلکل درست تھا جیسا کہ اس والے سے ہی آپ کے سب نے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ریپبلک ورلڈ کی خبر ہے ایران سیس دینجرس کلیچر نیٹو وڈ ہیف سٹارٹیڈ آوار ایف نوٹ سٹوک بائی رشیہ دوسری طرف روس نے ایران کو اس کے دو ہزار پندرہ کے جہری معایدے کی بحالی تک اپنی مکمل حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کروائی ہے اس کے علاوہ روس اور ایران کے درمیان سیریان سیول وار کے حوالے سے بھی خصوصی بات چیت کی گئی ہے جبکہ ترکی صدر طیب اردوان نے بھی اس اہم مشہور پر ڈسکشن کرنے کے لیے ترکی سے ایران کے لیے خصوصی پرواز بڑی برحال شام کے حوالے سے جو ایران میں سپیشل میٹنگ کا انقاط کیا گیا تھا اس میں روس اور ایران نے ترکی کے تمام تر کنسرنس کو دور کرنے کی ایشورنس کروائی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بریک تھو ہے اور اس حوالے سے ترک صدر طیب اردوان پہلے ہی وارننگ دے چکے ہیں کہ اگر روسی اور ایرانی حمایت یافتہ شامی حکومت خود سے اپنی سرزمین میں کرد دہشتگردوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تو کل کو ترکی اپنی فوجیں شام میں اتار سکتا ہے جو کہ کرد دہشتگردوں کے خلاف برہ راش جنگ میں حصہ لیں گی اور فرس کر لیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے دیفینیٹلی روس اور ایران کی حمایت یافتہ سیرین گورنمنٹ کا اقتدار خطرے میں پڑ سکتا ہے اور اسے فائدہ کس کا ہوگا یقیناً امریکہ اور اسرائیل کا جو کہ شام میں پروکسی وار کے ذریعے ایران اور روس کا وہاں سے انفلنس ختم کرنا چاہتے ہیں لہذا ایران اور روس کا بھی اسی میں مفاد ہے کہ وہ شام کے حوالے سے جو ترکی کے کنسرز ہیں ان کو دور کرے اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت روس کو سب سے زیادہ کسی ملکی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ ملک صرف ترکی ہے جو کہ نیٹو آلائنس کا بھی حصہ ہے اس کے علاوہ ابھی ترکی نے صرف فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں ایکسپنشن کے حوالے سے سپورٹ کرنے کی حامی بڑی ہے جبکہ اس کی پروپر ووٹنگ میں ابھی کافی ٹائم لگ سکتا ہے لہذا یہ روس کے لیے بہترین وقت ہے کہ وہ فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے پہلے پہلے ترکی کے کنسرنز کو دور کر دے خاص طور پر جو ترکی کے شام کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کو اس سے روس کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں بھی آگے چل کر ترکی فنلینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں ایکسپنشن کے حوالے سے اپنی حمایے سے دست بردار ہو جائے یہ بھی کسی کو نہیں بولا چاہیے کہ یوکرائن بھی نیٹو میں تب بھی شامل ہو سکتا ہے جب اس کوئی سوالے سے ترکی کی سپورٹ حاصل ہوگی باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ ترکی اور یوکرائن کے درمیان بہترین تلقات ہیں اور ترکی ہمیشہ سے کہ حد سے زیادہ یوکرائن منفلینڈ سے بھی ترکی کو زیادہ خوش نہیں ہے لہٰذا اس پوری صورتحال میں یہی لگ رہا ہے کہ ترکی اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے تمام تر جائز مطالبات منواز سکتا ہے خاص طور پر شام کے حوالے سے جو اس کے کنسرنس ہیں اور یہ بھی کسی کو نہیں بولنا چاہیے کہ ترکی میں اگلے سال الیکشنز ہیں اس کے علاوہ جب سے ترک صدر طیب اردوان نے اپنے ملک سے انٹرس ریٹ کو نہ بڑھانے کا اعلان کیا ہے تب سے ترکی میں انفلیشن کافی بڑھ چکی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے مجرٹی لوگ طیب اردوان کے مخالف ہو چکے ہیں لہٰذا ترک صدر طیب اردوان کے پاس صرف ایک ہی موقع ہے جس سے وہ اپنی کھوئی ہی پپولیلٹی کو پھر سے حاصل کر سکتے ہیں وہ شام کے حوالے سے ان کی سٹرونگ ڈپلومیسی کیونکہ اگر ترکی شام میں مجود فلال اس وقت کے لئے تنہیں ملتے ہیں انشاءل اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات